کلو کے لوگوں کی ورش و پرانی مانگ لگ بھگ پوری ہوتی جا رہی ہے پریون منتری جی ایس بالی نے کلو کے اکھاڑا بجار میں لوکل بس ٹاپ کا شبارم کیا اس موقع پر پریون منتری جی ایس بالی نے لوکل بس ٹاپ کی نچلی منجل میں بس ٹاپ اور اوپری منجل میں شاپنگ کمپلیکس بنانے کی بات کہی انہوں نے کہا کہ اس کا جلد ہی نقشہ تیار کر لیا جائے گا انہوں نے ادھکاریوں کو نردیش دیئے ہیں کہ اکھاڑا بجار میں ستانانترت کیے گئے کیلانگ بیپو کی ورکشاپ کے لیے شیگر بھومی تلاشی جائے پریون منتری نے بتایا کہ اس بس ٹاپ کے لیے روجانہ ببین روٹوں پر نگم کی سترہ بسیں چلائی جائیں گی اور ادھکاریوں کو نردیش دیئے ہیں کہ بس ٹاپ پر ایک سمیہ میں دو سے زیادہ بسیں کھڑی نہ ہوں اس دوران پریون منتری جی اسبالی نے بھونتر رائے سن کے لیے دس روپے قرائے والی مدرکہ بس چلانے کی گوشنا بھی کی ساتھ ہی کلو جلہ کے کئی روٹوں پر بسیں چلانے کی بات کہی انہوں نے کہا کہ چار سال میں کلو ڈیپو کو ایک سو بارہ نئی بسیں دی گئی ہیں اس دوران انہوں نے ویپار منڈل سے اپیل کی ہے کہ وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آکھاڑا بجار میں جام نہ لگی اس کے لیے صدقوں مل کر کام کرنا چاہیے پریون منتری جی اسبالی نے ادھکاریوں کو نردیش دیئے ہیں کہ وہ روڈ سیفٹی کا بھی بشیش دھیان رکھیں اور کسی کے دباو میں آ کر بس کے لیے روڈ کو پاس نہ کریں انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے پریوا نگم کو سنبھالا تھا تو نگم کے پاس کیول سولہ سو بسیں تھی اور چار سال میں نگم میں دو ہزار نئی بسیں خریدی ہیں نگم کا لاب آٹھ کروڑ تک پہنچ گیا ہے بس ٹین نہیں بس ٹاپ بس ٹاپ کا جو ہے اور وہاں بیٹھنے کی صبتہ دیں گے اور بعد میں یہاں پہ کمرشل سینٹر بنے گا جو میں نے کہا ہے اور یہاں پہ پندرہ بسیں سولہ بسیں آئیں گی اور وہ جائیں گی اور ایک بس آج میں نے انانس کی ہے جو فکس قرائے کی رہے گی اس میں دس روڈے قرائے رہے گا یہاں سے کٹرائیں تک بونتر اور یہ رائے سن تک جائے گی اور یہ تقریباً دونوں طرف کو پندرہ پندرہ کلومیٹر پڑتا ہے میں نے اور بھی روٹ بنانے کو کہا ہے جس سے عام ناغری کو صبتہ ہو سکے اور سب سے زیادہ جو ہمارے بچے بھی سکول میں جاتے ہیں اس میں مگر وہ پاس کوئی بھی پاس اس میں بات دیا نہیں ہوگا وہ کوئی پاس کے پاس بھنا بڑی کیونکہ دس روے کر دیا اس کے دگر تو اس کو سروائب بھی کرنا ہوتا ہے اور چلانا بھی اپاریمنٹ کو تو وہ ایک بس آنانس کی ہے دو بسیں اور میں نے ابھی کہا ہے دو بسیں ایکسٹینڈ کی ہیں اور دو بسیں نئی چلانے کی بات گئی ہے ایک تو کلو سے چمانا چمانا اور دوسری کنانی اور ایک دوسرا پھوجل سے نیری تک کرنے کی بات گئی ہے اور بھی جیسے جیسے آگے ببستہ اور ڈیمانڈ آتی رہ گی وہ ان کی پوری کریں گے اور نئی ہم نے ایک سو بارہ بسیں جو ہیں وہ کلو ڈیپو کو دیئے